اسلام علیکم سٹوڈنٹس آدم سنگل انٹری سسٹم کے کوشن نمبر ٹو کو سولو کریں گے سنگل انٹری سسٹم یا پھر اکاؤنٹس روم ان کمیڈ ریکارڈز آئی گم پارڈو کی اکاؤنٹنگ کا پہلا چپٹر ہے اس کے کوشن نمبر ٹو میں یہ آپ کے سامنے اس کا ایک سناپ شوٹ جس پہ پوری کوشن کی سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے ہم اس کو ایک بار غور سے پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو یہاں پہ سولو کریں گے یہاں پہ لکھ رہا ہو ہے خبیب کیپس ہیس بکس بائی سنگل انٹری سسٹم خبیب کی بزنس کا جو ریکارڈ ہے سنگل انٹری سسٹم پر بیس کرتا ہے ہیس کپٹل آن تھرٹی ایتھ جون ٹو تھاؤزن سکسٹین وزر بیس ٹھٹی ایٹھ تھاؤزن اور تیس جون دو ہزار سولہ کو اس کا کیپٹل ہے تھرٹی ایٹھ تھاؤزن ہم یہاں پہ کچھ سپورٹنگ کیلکولیشن کر لیتے ہیں کیپٹل آن تھرٹی ایتھ جون ٹو تھاؤزن سکسٹین ٹو تھاؤزن سکسٹین یہ اس کی اماؤنٹ ہے ہمارے پاس تھرٹی ایٹھ تھاؤزن اس طرح سے اس کے آگے لکھا ہے ہیس کپٹل آن فرسٹ جلائے ٹو تھاؤزن سکسٹین وزر بیس ٹو انٹی تھاؤزن اس کا جو کیپٹل یک کم جلائے دوزار پندرہ کو یہاں میں یہ جاں ڈیٹھ کریکشن کر لوں فرسٹ جلائے ٹو تھاؤزن سکسٹین اس ڈیٹھ کو اس کا جو کیپٹل ہے وہ ہے ٹو انٹی تھاؤزن اس کے آگے لکھا ہے ہی بیڈریو فوریس فوریس ہاؤس ہول پرپس روپیس سکس ہنڈڈ پر منت اس نے بزنس سے ہر مہینے چھس سو روپیہ ڈرائنگ کی صورت میں نکلوایا یہاں جو آپ کی ڈرائنگ ہیں یہ بنے گی روپیس سیونٹی ٹو ہنڈڈ یہ سیونٹی ٹو ہنڈڈ کیسے بنے گی یہ بھی دیکھنے در کہ یہاں جو ان دونوں تاریخوں میں گیپ ہے یہ بارہ ماہ کا گیپ ہے یکم جولائے ٹو تھاؤزن فٹین سے لے کے تھرٹی ایتھ جون ٹو تھاؤزن سکسٹین تک اگر آپ دیکھیں گیپ چیک کریں گے تو یہ بارہ ماہ کا گیپ بنے گا تو اگر آپ بارہ کو ملٹیپلائے کریں گے چھس سو کے ساتھ سکس ہنڈڈ کے ساتھ تو آپ کہاں سے آئے گا سیونٹی ٹو ہنڈڈ یہ بنے گی آپ کی ٹوٹل ڈرائنگز چونکہ یہ ایک سال کا ریکارڈ ہے تو آپ نے ایک سال کی ڈرائنگز ریکارڈ کرنی ہے ایک سال کا ڈیٹا ریکارڈ کرنا ہے اس کے بعد لکھا ہوئی ہے اس نے اس کی ایک انویسٹمنٹ تھی چار ہزار روپے کی جو اس نے تین فیصد پریمیم پر سیل کی اب پریمیم کا مطلب ہوتا ہے پریمیم کا مطلب ہے پروفٹ یعنی اس کی جو انویسٹمنٹ تھی جس کی امونت تھی چار ہزار روپے اس نے تین فیصد پروفٹ پر بیچی اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ میں پروفٹ کیلکولیٹ کرنا ہے تو چار ہزار آپ کی انویسٹمنٹ ہے اس کو آپ ملٹیپلائے کریں گے 3% کے ساتھ 3% مطلب 3x100 تو اس طرح سے اس فارملے کے ذریعے آپ کو پروفٹ کی امونٹ مل جائے گی اب جو آپ کا پروفٹ ہے وہ بنے گا اس اکل ٹو 4000 ملٹیپلائے بائی 3 ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرڈ یہ آگیا مرپس روپیز وان ٹونٹی اب اس کو انویسٹمنٹ سیل کر کے کتنے پیسے ملے امونٹ ریسیبڈ دیکھ لیں چار ہزار روپیہ انویسٹمنٹ کا پلس ایک سو بیس روپے ایک سو بیس روپے اس کے پروفٹ کیا اس فارملے کے ذریعے آپ اس کی امونٹ ریسیب فائنڈڈ کر لیں گے جیسے چار ہزار روپے پلس ایک سو بیس روپے یہ اس کو ٹوٹل امونٹ ملی ہے انویسٹمنٹ سیل کر کے چار ہزار ایک سو بیس روپے اس نے اس چار ہزار ایک سو بیس کا کیا کیا یہاں پہ لکھا جی یہ پیسے لاکے اس نے بزنس میں لگا دیئے یہ جو ہماری امونٹ ہے اس کو ہماری نیچے کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ آپ کا بن جائے گا فریش کیپٹل ہے کیونکہ جو پیسے وہ بزنس میں لگاتا ہے وہ آپ کا فریش کیپٹل بن جاتا ہے چار ہزار ایک سو بیس روپے یہ ہمارے فریش کیپٹل کے بن جائیں گے اور آگے لکھا جی کلکولیٹ دی پروفیٹ آف خبیت فور دے ایئر اب آپ نے پروفیٹ کلکولیٹ کرنا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ سوال میں دیا گیا ڈیٹا ہے اس ڈیٹے میں دو کیپٹل کی امونٹس ہیں ڈرائنگ ہے اور فریش کیپٹل ہے اس کے علاوہ اس سوال کے اندر کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے اب یہاں جو دو ہمارے کیپٹل ہیں ان میں یہ ڈیسائیٹ آپ نے کرنا ہے کہ کون سا اوپننگ کیپٹل ہے اور کون سا اینڈنگ کیپٹل ہے تو بڑا سان ہے جو تاریخ پہلے آتی ہے کاؤنٹ کرنے میں گھنے میں وہ اوپننگ ڈیٹ کے ہلاتی ہے اور جو تاریخ کاؤنٹ کرنے میں بعد میں آتی ہے اپنی باری میں بعد میں آتی ہے وہ اینڈنگ ڈیٹ کے ہلاتی ہے پندرہ پہلے آتا ہے سو یہ اوپننگ ہو گیا اور سولہ اینڈ پہ آتا ہے یہ آگیا اینڈنگ کیپٹل اب اس ڈیٹے کو یہ سوری یہاں ہے مجھ سے گلتی ہوگی یہ میں نے یہاں پہ لکھنا تھا روپیس چار ہزار ایک سور بیس ہی آگیا ہمارے پاس یہ میں نے یہاں سے یہاں پہ لکھنا تھا اچھا ہم اب یہاں پہ اس ڈیٹے کو پلوٹ کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم آگے کر لیتے ہیں اس طرح سے چلیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہمارے ایک کوسن کا سلوشن ہے جو سٹیٹمنٹ آف پروفٹر لوس ہے یہ اینڈنگ کیپٹل سے سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے کیپٹل ایڈ دی اینڈ آف ایئر یہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے روپیس تھرٹی ایٹ تھاؤزنڈ تو یہاں لکھیں گے آپ لوگ تھرٹی ایٹ تھاؤزنڈ اس کے بعد یہاں پہ ایڈ کرنے کی باری ہے یہاں میں ایک سوری یہاں میں ایک کولم ایڈ پر لیتا ہوں اس طرح سے نہیں ادھر سے اس طرح سے ٹھیک ہے کولم ایڈنگ تاکہ کوسن کو اچھے طرح ٹیبل بنایا جائے یہ مر پاس آگیا اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایڈ اب کیا کرتے ہیں اس کے اندر اس کو ایسے پر لگتے ہیں آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں ڈرائنگز اس سوال کے اندر جو آپ کی ڈرائنگ ہیں وہ بارہ مہینے کی چھ سو روپے کے ریٹ سے بنتی ہیں سات ہزار دو سو روپیا یہاں لکھ دیا ڈرائنگز کے بعد ہم یہاں پہ لکھا کرتے ہیں انٹرسٹ آن ڈرائنگز وہ ہمارے سوال میں نہیں ہیں اس کے بعد باری آتی ہے کیپٹل لوسز ہمارے سوال میں نہیں ہیں تو جو کوسٹن میں نہیں ہیں ہم اس کو نہیں ریکارڈ کرتے اس کو یہاں ڈریڈ کرتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا جو ہے ہمارے پاس ایک منٹ اس کی فارمٹی ہمارے سی کر لیں لائن لگی ایکسٹرا چلیں اب اس کے ہم نیچے لائن لگائیں گے اس کو لے جائیں گے اس طرح اس طرح سے یہاں آ رہے گا ہمارے پر سیونٹی ٹو ہنڈڈ اور اب آپ نے کیا کرنا ہے اٹیس ہزار میں سے سری اٹیس ہزار میں آپ نے سیونٹی ٹو ہنڈڈ کو ایڈ کر دینا ہے یہ آگے ہمارے پر سپنتالیس ہزار دو سو پیار اس کے بعد اب لیس کرنے کی باری ہے ہم یہاں سے تین طرح کی اماؤنٹ لیس کرتے ہیں فریش کیپٹل ہے انٹرس آن کیپٹل ہے اور کیپٹل پروفٹس ہیں ہمارے سوال میں جو ہمارا فریش کیپٹل ہے وہ چار ہزار ایک سو بیس روپے ہیں جو ہم نے لیپ ٹوپ انویسمنٹ سیل کر کے حاصل کیا انٹرس آن کیپٹل نہیں ہے اور کیپٹل پروفٹ بھی نہیں ہے اس کو نہیں ریکارڈ کریں گے یہاں پہ ہم لگائیں گے لائن اس طرح سے اور یہ کس طرف آ جائے گا چار ہزار ایک سو بیس روپے اب آپ نے یہ پنتالیس ہزار دو سو میں سے چار ہزار ایک سو بیس کو مائنس کرنا ہے یہ جو آپ کا آنسر آئے گا ہم اسے کہتے ہیں ایڈیسٹڈ کیپٹل ایڈ ڈی اینڈ آف ایئر کہ جو آپ کا اینڈنگ کیپٹل تھا اس کو آپ نے اب ایڈیسٹ کر لیا ایڈ ڈی اینڈ کیا ہے آپ نے اوپننگ کیپٹل مائنس کرنا ہے کیپٹل ایٹ دی سٹارٹ آف ایئر ہمارا یہاں جو اوپننگ کیپٹل ہے وہ ہے بیس ہزار روپیا یہاں لکھیں گے آپ لوگ بیس ہزار اس کے بعد یہاں بھی آپ نے لگا دینی ہے لائن میں اس طرح تھوڑی فور مائنڈنگ کر لوں ایک منٹ چلے اب یہاں بھی ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں اس طرح سے تو اس ایکول ٹو آپ نے ایڈیسٹڈ کیپٹل میں سے اوپننگ کیپٹل کو لیس کرنا ہے یہاں آپ کا آنسر آگیا اکیس ہزار اسی روپے یہ ہمارا نیٹ پروفٹ ہے پروفٹ میٹ بائی بزنس دیورنگ دی پیئر یہ ہمارا اس کوئسن کا سلوشن ہے یاد رہے کہ یہ جو کوئسن ہے یہ پیپر میں آ چکا ہے بڑا ہی آسان کوئسن ہے تو آپ نے اس پوری کوئسن کو پہلے سننے پہلے پڑھنے اس کے بعد آپ نے اس کی تھوڑی کیلپولیشن کرنی ہے اس کے بعد سولو کرنا ہے اچھا اس کوئسن کو سولو کرنے میں یہ ڈیٹا جو لکھا ہے میں نے یہ ریکوائیڈ نہیں ہے یہ ورکنگ میں نہیں آتا جسٹ آپ کو لکھا سمجھانے کے لیے یہ ورکنگ ہے یہ اس میں ریکوائیڈ ہے اس ورکنگ کے دو سے چار نمبر ہو سکتے ہیں یہ ورکنگ نہیں ہے میں نے ڈیٹا بیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ کوئسن کو دیکھ کے تاکہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ڈیٹا آپ نے کیسے کرنا ہے کٹھا کیسے کرنا ہے تو یہ ورکنگ اس کوئسن کا انٹرگرل پارٹ ہے اس کوئسن میں یہ آپ کی ریکوائیڈمنٹ تھی اور یہ اس کی ورکنگ ہے امید ہے کہ یہ کوئسن آپ کو سمجھ آ کے ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کوئسن کے لیے نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں اللہ حافظ موسیقی